بہت سے دوستوں کے ساتھ خرگوش ایک خرگوش دوسرے درندوں میں بہت مشہور تھا جو سب اس کے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ایک دن اس نے شکاریوں کو قریب آتے سنا اور اپنے بہت سے دوستوں کی مدد سے ان سے بچنی کی امید ظاہر کی تو وہ گھوڑے کے پاس گئی اور اسے اپنی پیٹ پر شکاریوں سے دور لے جانے کو کہا لیکن گھوڑے نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اسے اپنے مالک کے لیے اہم کام کرنا ہے مجھے یقین ہے اس نے کہا کہ بیل آپ کی مدد کو آئے گا پھر وہ بیل کے پاس گئی اور امید تھی کہ بیل اپنے سینگوں سے شکاریوں کو پیچھے ہٹا دے گا بیل نے جواب دیا میں بہت معذرت خواہ ہوں لیکن میری ایک عورت سے ملاقات ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارا دوست بکرا وہی کرے گا جو آپ چاہیں گے تاہم بکری کو ڈر تھا کہ اگر اس نے اسے اس پر لے لیا تو اس کی پیٹ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے رام اسے یقین تھا درخواست دینے کے لیے مناسب دوست تھا چنانچہ وہ رام کے پاس گئی اور اسے کیس بتایا رام نے جواب دیا ایک اور بار میرے پیارے دوست میں موجودہ موقع پر مداخلت کرنا پسند نہیں کرتا جیسا کہ شکاری بھیڑوں کے ساتھ ساتھ خرگوش کھانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے پھر خرگوش نے بچھلے کی آخری امید کے طور پر درخواست دی جسے افسوس تھا کہ وہ اس کی مدد کرنے سے قاسر تھا کیونکہ وہ خود ذمہ داری لینا پسند نہیں کرتا تھا چونکہ بہت سے بڑے شخص نے کام سے انکار کر دیا تھا اس وقت تک شکاری جانور کافی قریب پہنچ چکے تھے ہرے نے اپنی ایڑیوں کو پکڑ لیا اور خوش قسمتی سے بچ گیا کہانی کی تعلیم یہ ہے وہ جس کے بہت سے دوست ہیں اس کا کوئی دوست نہیں ہے